بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قبلہ بدلنے کا حکم دیا تو یہودیوں نے اعتراضات شروع کر دیئے اور انہی اعتراضات کا جواب اللہ نے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 142 میں دیا ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ بریتے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالی ہی ہے اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے جب سے پہلا انسان دنیا میں موجود ہے تو اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے لئے گھر مقرر کیا ہوا ہے جو بیت اللہ شریف ہے اس کا ذکر خود اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں کیا اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے وہ وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے جو تمام دنیا کے لئے برکت اور ہدایت والا ہے قرآن کی اس آیت کو مزید تقویت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ملتی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3366 ہے ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے روح زمین پر کون سی مسجد بنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے عرض کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ مسجد الاقصہ یعنی بیت المقدس میں نے عرض کیا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ اور مسجد الاقصہ کی تعمیر کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے قرآن کی یہ آیت اور صحیح بخاری کی یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بیت اللہ کی بنیاد روح زمین پر روزے اول سے ہے مگر اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی باقاعدہ تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کروائی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق واقعہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3364 میں موجود ہے ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک بڑے درخ کے سائے میں اپنے تیر بنا رہے ہیں جب اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی طرف دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے وہی طرز عمل ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کیا پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ کے رب نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ اسے ضرور پورا کریں انہوں نے فرمایا اور تم بھی میری مدد کرو گے عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی مقام پر اللہ کا ایک گھر بناوں آپ نے ایک اور انچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے چاروں طرف اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع کی اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر لائے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسے رکھ دیا اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے تھے اور یہ دونوں یہ دعا پڑھتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہماری یہ خدمت تو قبول کر بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے تو ویورز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں